اس وقت کی بڑی خبر دلی میں بن سکتی ہے بی جے پی کے سرکار دلی کے اوپرہ جپال نجیب جنگ نے راشپتی پرانا مخرجی کو چٹھی لکھ کر بی جے پی کو سرکار بنانے کے لیے آمنت رت کرنے کی انمتی مانگی ہے انگریزی اخبار ٹائپس آف انڈیا میں چھپی خبر کے مطابق راشپتی نے ایجی بی جتھی کو گرہ منترالے کے پاس رائے کے لیے بھیج دیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت خود دلی بی جے پی کے اتھاکش ستیش اپاتھ آف آن لائن پر موجود ہیں ستیش جی یہ جو آج خبر چھپی ہے اس سے پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اب پسٹ سی ریپورٹ آ رہی تھی لیکن اب یہ خبر چھپی ہے کہ انیشیٹیو اب اوپرہ جپال نے لیا ہے چٹھی لکھی راشپتی کو آپ کی کتنی تیاری اگر آپ کو یہ نیوتا ملتا ہے اوپرہ جپال کی طرف سے کہ آپ سرکار بنائیے دیکھیں یہ خبر میں نے بھی پڑھی ہے ٹائمز آف انڈیا میں ہے ہندوستان ٹائمز میں بھی ہے اس کا انڈیکیشن ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایل جی نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ ایسا وہ کر سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس تو اس کا کوئی جانکاری ہے نہیں اگر ایسا کچھ ہوگا تو ہم پہلے بھی کہتے ہیں اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہم کرٹیکل انیلیس کریں گے کہ ہم سرکار بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے ہیں ہمارے پاس نمبر پورا نہیں ہے اور نمبر کو دیکھنے کے لیے ہم کو اس کا پورا انیلیسز کرنا پڑے گا کہ ہم کو کوئی سمرچن دے گا یا نہیں دے گا انیلیسز کر کے اس کا جواب ہاں اور نہ میں ہم دے سکتے ہیں ستیشی اب آپ کے پاس تین ودھائک آپ کے استیفہ دے چکے ہیں انتیس ودھائک آپ کے پاس بچے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ اس بات کے انیلیسز کریں گے جب راجعپال کا نیوٹ آئے گا اس کے بعد لیکن ابھی کیا اس کی کچھ روپ ریکہ تیار کیے کچھ سوچا ہے آپ لوگوں نے اس بارے میں کہ کہاں سے سپورٹ ملے گا باقی نہیں نہیں روپ ریکہ یہ تو سٹیٹیجی ہے یہ چیزیں ہیں اس کے بارے میں سوچنا اور ہم سب سے بڑے دل ہیں ہماری نیپک زندگیواری بھی ہے لیکن جب تک یہ ابھی پروبیولیٹی کا سوال ہے ہمارے پاس آئے گا ہم اس کا انیلیسز ضرور کریں گے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تین ممبر آف پارلمنٹ ہمارے بن گئے انتیس ودائک ہمارے پاس ہیں باقی لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں اب یہ تین چار طرح کی سنبھاب نہ ہیں جو لگا تر اخواروں میں آتی رہی ہے جس کی اب چرچہ آج بھی کر رہے ہیں اس کا انیلیسز کرنا ہماری ریسپانسویلیٹی ہے اسی کے حساب سے ہم ایک کریں گے اور تب ہی میں نے ہائپوٹیٹیکلی آپ سے پوچھا تھا کہیں کچھ نہ کچھ تو دماغ میں رہتا یہ کہ کس طریقے سے کہاں سے ودائک آئیں گے یا پھر کیا سپورٹ آ سکتا ہے اچھا اگر میں دوسرے وپاکشی اگر میں بات کروں جیسے کی عام آدمی پارٹی لگاتا ہے یہ کہتی رہی ہے ملتی رہی ہے کہ چناب کروائے جائیں کانگریس کا بھی کہیں نہ کہیں صاف کچھ رویہ سا نہیں رہا ہے اس کیوں پر کوئی آپ کی پرتیکلیا نہیں ہمارے کو تو آپ کل چناب کرائی ہے ہم تو چناب کے لئے بالکل تیار ہیں چناب کرائی ہے اور ہمارا پورا بشواس ہے ہم ایک سائزیبل میجورٹی میں دلی میں سرکار بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے شاندار اس کے نتیجہ آئیں گے یہ بار بار کہنا ہفتے کے ہمارا اسٹینڈ بلکل ایک ہی رہا ہے ہم نے ایک ہی بات کہی ہے کہ ہم کو بی جے پی اب کسی نے کہا کہ ہم چناب سے بھاگ رہے ہیں ہم کیوں بھاگیں گے چناب سے ہم اچھا کام کر رہے ہیں شاندار کام کر رہے ہیں کانگریس اور آپ کیوں ہے وہ تھوڑے آپس میں ہی ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ پارٹی پر پی جے پی پر کیا آروپ لگائیں ہم کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چناب کیلئے کام کر رہے ہیں انہوں نے پندر سال میں کچھ کیا نہیں ہم انچاز دن میں وہ بھاگ گئے ہاتے ہم جب ہم جب ایل جی کی کوئی بات آتے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہارسکیٹنگ کر رہے ہیں یہ خرید فروخت کر رہے ہیں اب یہ کہاں خرید فروخت ہو رہی ہے مطلب کام بھی انہوں نے کچھ کیا نہیں ہم کام کریں سوال یہ ہے کہ ان سب کو آروپ لگانے دینے کا کام ان کو کرنا ہے لیکن پارٹی کو جو ڈلی کی جنتہ کی بھلائی کے کام کر دیں وہ مشت روپ سے کرتے رہیں گے ستیج جی پہلے جب آپ کے پاس 32 ودھائک تھے جب سب سے بڑی پارٹی آپ کی تھی آپ کی طرف سے کہا گیا ہرشوردہ جی نے صاف کہا تھا کہ ہمارے پاس بہومت نہیں ہے ہم سرکار نہیں بنائیں گے اب سوال یہ ہے جو دوسری پارٹیاں بات کر رہی ہیں اس بات میں کہیں نہ کہیں کچھ تو سچائی ہے کہ آخر ودھائک آئیں گے کہاں سے باقی یا ہم نے کبھی کہا ایسا ہم نے کلیم کیا کہ ہم سرکار بنانے کیلئے جھوڑ ڈال رہے ہیں یا ہم نے کوئی کلیم کیا کیا بلکل نہیں کیا اس لئے ہمارا اسٹینڈ کلیر ہے جو دوسرے دلوں کی بات کر رہے ہیں ان کا کام ہے اس طرح کے کنفیوزن فیلانا میرے پاس LG کریں گے میں سب سے بڑا دل ہوں اور راجنیتک دل ہونے کے ناتے ذمہوار راجنیتک دل ہونے کے ناتے اس کا انیلیس کرنا اور اس کے بارے میں سوچنا راجنیتی میں بھوش میں کیا ہوگا nobody knows کون سمرسن دے گا مجھے اس کی جانکاری نہیں ہے لیکن ایسا موقع آئے گا تو اس کا انیلیس کرنا میرا دھر میں اور اچھی گورننس دینا دلی میں سرکار چنے ہو یہ سب کی ضرورت ہے اس لئے ہم کیا کر پائیں گے جب تک ہمارے پاس کوئی ٹوست نیمندرن نہیں آتا تب تک اس کا جواب دینا میرے لئے مشکل ہے کہ ہم کیا کریں گے چلی یہ تو خیر آپ کی ٹیکنیکل بات ہے اور دوسرا یہ کہ آپ بھی اس پر کئی نہ کئی سوچ رہے ہوں گے اگر اپراج پال بناتے ہیں تو یہ کم سے کم ان کا پروویکیٹیو ہوگا کہ وہ اگر بلاتے ہیں آج وہ ہے پوزیسیو نوٹ پر اگر ہم بات کروں سرکار بنانے کے لئے بلاتے ہیں علمت کی صحیح لیکن اگر سرکار بنتی ہے مکہ منتری کون ستی شپا دیا ہوں گے نہیں بلکل بھی نہیں ایک پرسن بھی نہیں مکہ منتری ہمارے پاس بہت کامپیٹنٹ لوگ ہیں اور اس میں یہ نینے جب ہوگا تو نشت روپ سے یہ لنک ہے اگر ہمارے پاس ایسا ہوگا تو ہمارے بدائک ہیں جو نینے کریں گے کہ مکہ منتری کون ہوگا ہم ایک راجنیتریک اور ٹولی دیموکرٹک دل ہیں اور اس کے بارے میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اوپراج پال آپ کو نیوتا دے گے تو آپ کی پارٹیز بارے میں سوچے گی سرکار بنانے کے بارے میں نہیں سوچنا ہمارا رائٹ ہے عدکار ہے ہم کیا کرس کرٹیکل انیلیسز کریں گے I am very specific اور دی ون سے میرا سینٹ کلیر ہے میرے کو سوچنا ہوگا کہ میرے پاس نمبر نہیں ہے تو کون لوگ مجھے سمرتھن کر رہے ہیں نہیں کر رہے میں بنا سکتا ہوں کی نہیں بنا سکتا یہ تو میرے عدکار کی بات ہے and I will definitely think about it چلیے ستیش جی رانبیر شاکین جو پہلے بی جے پی میں تھے اس کے بعد نردلیے چناب لڑے ان کا کہنا ہے کہ موڈی جو کہیں گے وہ وہ کریں گے ماننے کے لئے تیار ہیں انہوں نے کیا کہا ایک بار ہم سنا دیتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں وہ تو اچھی بات ہے جانگی مو ملنے وہ چکے ہیں ڈلی میں ایسا سوپا ہے اگر راست پتی جی کو تو بہت اچھی بات ہے بی جے پی کو سرکار بنا لینی چاہیے تو سر اور تاہلوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بھی بدایق جو ہیں وہ election نہیں چاہتے یہ سچ بول ہے کوئی بھی بدایق نا کونگریس کا نا بی جے پی کا نا آمادنی پارٹی کا کوئی بھی دائیق دوبارہ election میں کوئی بھی نہیں جانا چاہتے ہیں کیوں بھی ابھی 8 مہینوں تو ہوئے ہیں میرا تو 8 دیسمبر کو ریجلٹ آیا تھا جب بدایق بنا کے میں آیا تھا اسی دن سے اسی دن میں انٹرویو میں بول دیا تھا کی موڈی ساپ جو بھی مجھے آدیش دیں گے وہ مجھے منجور ہوگا جو بھی موڈی ساپ آدیش دیں گے وہ مجھے بینا شرط کے منجور ہوگا ستھیجی یہ تو کم سے کم اچھی بات ہے کہ ایک ویتھائک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک سپورٹ تو ساتھ اور جڑ گیا کیونکہ یہ اپنا وہی پرانا سٹینڈ ہی دور آ رہا ہے رامیر شاکین کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا جب موڈی گورنمنٹ آئی تھی کہ میں سپورٹ دوں گا اور اب بھی یہ کہہ رہے کہ اگر اس طریقے کی بات سامنے آتی تو وہ سپورٹ کے لیے تیار ہیں میں آپ دیکھیں یہ تو لوگتندر کا تک آجا ہے اور جو لگاتا کیول راجمیتی کرنے کے لیے کچھ دل بات کرتے ہیں کانگریس ہو یا عام آدمی ہو لیکن جو اندر کی استثیتی انہوں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ وہ کانگریس عام آدمی اور کسی بھی طرح کوئی بھی دلی میں دوبارہ سناب نہیں جاتا چاہتا تو اس کا عروب بھارتی سلکہ پارٹی پر دینے کی آوشکتہ کیا ہے یہ جو ایم ایل ایس چاہتے ہیں ان کی بات دھیان میں رکھ کر اب اگر راجپتی شاشن لگا اور سسپینڈڈ اینیمیشن میں دلی میں سرکار نہیں ہیں اور اس طرح کی استثیتی ہے تو لیکن گورنر کے پاس دیئے انڈیکیشن ہوں گے کہ کوئی چناب نہیں چاہتا نہیں تو اب تک چناب ہو جاتے ہم نے اس میں اس کا کیول عروب لگانے بھر کے لیے بی جے پی کو کہنا میری میری آپ تیس چیز پر ہے اور اس لیے اگر ایم ایل ای نہیں چاہتے ہیں تو لیشت روپ سے لیکن گورنر جو سوچ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا وہ کیا سوچ رہے ہیں ہم ہر استثیتی کے لیے تیار ہیں ہم اس کا ایم ایل ایس ضرور کریں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں اور جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر رہا تھا اور جس کا بھی آپ جواب بھی دے رہے تھے کہ جو وپکش ہے وہ نشانہ اس پر سادرہ تھا کہ چناب بی جے پی چاہتی نہیں ہے اس لیے اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کچھ وپکش کے رییکشنز بھی آ رہے ہیں کانگریس کی طرف سے پہلا رییکشن آیا ہے ستیج جی یہ ہم درشکوں کو سنواتے ہیں آپ بھی سنیے مکیش شرما کیا کہہ رہے ہیں فیرم آپ سے بات کرتے ہیں ڈلی کے اوپراج پال مہامہیم نظیب جنگ جی نے مجھے جانکاری ملی ہے کہ کوئی ریپورٹ سوپی ہے ریپورٹ کا کھلاسہ ہونے کے بعد کچھ صحیح کہا جائے گا لیکن ایک بات میں اوشک کہنا چاہتا ہوں ڈلی میں چنیویں سرکار نہ ہونے کے قارن آج ڈلی کے دو کروڑ لوگوں کو بہت کٹھنائی ہو رہی ہے کشٹ ہو رہا ہے ڈلی میں کانون میں افستہ کشتتی ٹھیک نہیں ہے بجلی چوبیس گھنٹے میں سے سولہ سکرہ گھنٹے کے بھلاتی ہے پہلے چوبیس گھنٹے بجلی آتی تھی پینے کے پانی کا بھرا حال ہے اور جو بجلی سبسیڈی دی ہے کے اندر سرکار نے وہ پہلی سے کانونگریس سرکار دے رہی تھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈلی میں کسی دل کو بہمت نہیں ہے ڈلی میں چناؤ ہو کر نہیں ڈلی کو انرواچی سرکار ملے اور مہامہین مجیب جنگ جی کو بجائے ڈلی کو سرکار ملے جس سے دلی کی ہام جنتہ کا بھرا ہو سکے ستیجی یعنی وپکش بھی دوسرے دل بھی کانونگریس بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ دلی میں ایک سرکار بننی چاہیے لیکن کلیر ارچنا ابھی بھی نہیں ہے جس کا ذکرم پہلے بھی کر رہے تھے ستیجی سے کلیر اب بھی نہیں مکیش شرما کر رہے تھے کہ وہ دوبارہ چناب چاہتے ہیں یا پھر چنیوی سرکار راجبال کے مادم سے جاتے ہیں دیکھیں میرا یہ کہنا ہے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ بپکش پہلے اپنا اس ٹینڈ تو تے کرے کہ کرنا کیا ہے آلٹی میٹ بھی ایک طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ دلی میں بڑی آنستہ تا ہے دلی میں ستیجی بہت خراب ہے ستیجی کانونگریس کے پاس تو کچھ تے کرنے کے لیے ہے ہی نہیں وہ تو اسے ستیجی میں ہی نہیں ہے جی تو اس لئے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس یہ ستیجی آئی کی تو ہم ایک ذمہوار درد کی طرح سے اس میں بھی ایک کریں گے اور جو پوزیشن ہوگی اس کے بارے میں ہم ملنے لیں گے یہ پینتیس ودایق لیکن بار بار سوال وہیں گھوم کیا رہا ہے کہ پینتیس ودایق کہاں سے آئیں گے یعنی چھے ودایق جو کم ہیں ان کی سنکیہ کہاں سے پوری ہوگی عام آدمی پارٹی لمبے وقت سے کہہ رہی کہ ان کے ودایقوں کی خرید فروقت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کبھی کمار بشواس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں مکرمانتری بنانے کا لالچ دیا گیا یہ تو عام آدمی کیا کہتی ہے عام آدمی سے پوچھیں ان کا تو روج سٹینٹ بدلتا رہتا ہے کہ جریبال صاحب ہر دو تن دن بعد میڈیا میں سرکھیاں لینے کے لیے کوئی نہ کوئی سکرپٹ نہیں لکھتے رہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی مجھے ٹپڑی نہیں کرنی ہے لیکن جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کا سوال ہے ہم نشت روپ سے اس کے سندر میں گمبیر ہیں اور دلی کی جنتہ کے پرتے ہم بہت کمبیرتہ سے اس کا جواب دیں گے ہم کو اگر بلائے جائے گا ہم بڑے دل ہیں تو جو دلی کے بھوشکے اجت ہوگا وہ کام بھارتی جنتہ پارٹی کرے گی تو اگر کسی کو اسی قواعد میں اور لوگوں کے لیے ہی اگر کسی کو اپسٹین کے لیے کہنا ہوگا یا پھر یوں کہیں کہ وہ کسی کا بھی زمرتن نہ کرے ایسا کچھ کہنا ہوگا تو کیا آپ انیشیٹیو لیں گے یہ سب باتیں راجنیتی کی مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے قیاس تو آپ لگا سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں آپ راجنیت ایک پانڈت ہیں اور کافی طرح کی باتیں کیا کامینیشن کیا بنیں گے کیا ہوگا ابھی یہ تو پروبیبلیٹی کا سوال ہے لیکن اس کے بارے میں میرا کوئی ٹپڑی کرنا مجھے لگتا ہے کہ اس چطور چلیے اب اس سے پہلے میں دھنیواد کروں کم سے کم ایک بار تو پھر بتاتے چلیے ضروری نہیں لکیر کی وہ فقیر ہو جائے گا لیکن کم سے کم بتا دیجئے کہ کون مکہ منتری ہوگا مکہ منتری کا سوال یہ اب بھی تو کوئی تحنیق ہے پارٹی کے بلائے کی بیٹک ہوگی اس میں مکہ منتری تحنیق ہوگا جو بھی ہمارے پاس بہت سارے چہرے ہیں جو دلی کو اچھی گورننس دے سکتے ہیں اس کے بارے میں وقت آنے پر ہی پتا چلے گا کہ کون ہوگا جی بہت بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ ستیجی ہم سے بات کرویے دلی ویدھان سبا میں کل ستر سدسے ہیں ادھیکشو اگر ہٹا دے تو بہمت کے لئے پینتیس سدسیوں کی ضرورت پڑے گی بی جے پی اور اس کے صحیح ہوگی اکالی دل کو ملا کر کل بتیس ویدھائک ہیں بی جے پی کے تین ویدھائک سانسد بن گئے ہیں لیکن ابھی انہوں نے ستیفہ نہیں دیا ہے عام آدمی پارٹی کے پاس ستائیس ویدھائک ہیں کانگریس کے پاس آٹھ ہیں ایک ویدھائک جی ڈیو کا ہے اور دو ویدھائک نردلی ہیں جن میں سے ایک نے کہا ہے بی جے پی کو سمرتھن دینے کے لئے